یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد ترکیہ میں بدھ کے روز صبح و صوہرے سونے والے شہریوں کو زلزلے نے خوف زدہ کر کے جگہ دیا ریختر اسکیل پر زلزلہ کی شدت چھ اشاریہ ایک بتائی گئی ہے اور اس کا مرکز استمبول شہر سے ایک سو ستر کلومیٹر دور تھا تاہم فوری طور پر زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی رپورٹ نہیں کی گئی ترکیہ کو دنیا میں زلزلوں کے حوالے سے خطرناک علاقے میں واقع ملک قرار دیا جاتا ہے تاہم حالیہ تین برسوں کے داران آنے والے تین زلزلوں کے مقابلے میں یہ کم شدت والا زلزلہ تھا یہ تازہ زلزلہ بودھ کے روز مقامی وقت کے مطابق صبح و صویرے چار بج کر آٹھ منٹ پر آیا بتایا گیا ہے کہ زلزلے کا مرکز استمبول سے ایک سو ستر کلومیٹر دور اور زمین میں دس کلومیٹر نیچے گہرائی میں تھا ترکیہ کے وزیر داخلہ سلیمان سولیو نے زلزلے کے بعد بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی ابھی تک اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے جنوری دو ہزار بیس میں اسی ترکیہ میں چھ اشاریہ ایٹھ شدت کا زلزلہ آیا تھا الازیب ترکیہ کے علاقے میں اس وقت زلزلے سے چالیس سے زائد افراد جانبہ ہو گئے تھے اسی سال بعد ایزہ نومر میں آنے والا زیادہ شدت کا اندازہ سات اشاریہ سفر کا زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں ایک سو چودہ افراد جانبہ حق جبکہ ایک آزار سے زائد زخمی ہوئے تھے سہار نیوز کے مطابق غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق استمبول کے مشرق میں تقریباً دو سو دس کلومیٹر یعنی ایک سو تیس میل دور ترکیہ کے مغرب علاقے میں چھ اشاریہ ایک شدت کا زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں بائیس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں ایک شخص نے خوفزدہ ہو کر عمارت سے چھلانگ بھی لگائی جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے موصولہ تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلے کے بعد کئی شہری اپنے گھروں سے باہر سڑکوں پر نکل آئے اور کئی شہری سردی سے بچنے کے لیے کمبل یا چادر میں لپٹے ہوئے تھے حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے باعث صوبے ڈوزے میں سکول بند رہیں گے وزیر داخلہ سلمان سولیو نے بتایا کہ زلزلے کے باعث چند گدام بھی تباہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھاری نقصان یا امارات کے گرنے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی یورپی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی دس کلومیٹر زیر زمین ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلے کا مرکز صوبے ڈوزے کے شہر آئیدن پنار سے پندرہ کلومیٹر دور ریکارڈ کیا گیا ہے خبرنسان ایجنسی کی مطابق ترکیہ میں استمبول اور انکرہ کے علاوہ بلگاریہ کبرس یونان رومانیہ برطانیہ اور یوکرین میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ اٹھارہ آفٹر شاکس بھی اب تک موصول کیے جا چکے ہیں زلزلے کی وجہ سے استمبول شہر کی بجلی بھی موطل رہی ہے جبکہ علاقے میں بجلی منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ رہائشوں کے بالکونیوں سے چلانگ لگانے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہے اگر ملکی خبرنسان ایجنسیوں کے مطابق ترکیہ کے شہر استمبول کے مشرق میں تقریباً دو سو دس کلومیٹر یعنی ایک سو تیس میل دور ملک کے مغربی علاقے میں چھ اشاریہ ایک شدت کا زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم اٹھائیس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں زلزلے کے جھٹکے استمبول اور انکر کے علاوہ بلگاریا، قبرس، یونان، رومانیا، برطانیہ اور یوکرین میں بھی محسوس کیے گئے ہیں جبکہ اٹھارہ آفٹر شاکس بھی اب تک محسوس کیے جا چکے ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابودرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار